مرحمن الرحیم لیکچر نمبر نائن پارٹ ون سمیسٹر فرسٹ سبجک کمپیوٹر سکل کے آپ کمپیوٹر یہ دفلیموں والی کے لیے بھی ہے اور بیس والی کے لیے فرس سمیسٹر یہ ہمارے پاس کیونکہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ہے کمپلسی سبجک سے فرس سمیسٹر میں تو اس باتے ہم نہیں دونوں کے لیے یہ ٹاپک کو کر رہا ہے تو ہم آجے ٹاپک کی طرح کے آج کا جو ٹاپک ہوا ہمارے پاس ہے سانٹرل پروسیسنگ یونٹ یا اس کو ہم ڈائرک جائے کے دے سی پیوٹر کے دے ٹھیک ہے تو ہم آجے کے سی پیوٹر سے کیا ہو رہا ہے سی پیوٹر بیسکلی ہمارے پاس میند پارٹ ہمارے کمپیوٹر کے ہے ٹھیک ہے کیونکہ کمپیوٹر ہمارے پاس ہے COMPUTERی ھیک پروسیسر یا سی پیوٹر ہے تو اسی ویسے ہمارے پاس آرکتا ہی میند پارٹ ہوا ده ہے تو ہم آجے فرس سی پیوٹر کی طرف سی پیوٹر کی طرف سپیٹرل پروسیسنگ یونٹ ہی ہمارے پاس کمپیوٹر ہمارے پاس جو بھی یہ کی فرس پیوٹر کے ہمارے پاس visit selfies میند پارٹ ہوا دائیں internet ہے تو موبیلے بھی ہمارے پاس ہے این پاس ہوا ہے جنو ک پップے میں ہمارے پاس ممارے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد کمپوٹر صحیح اسچنم کا م Lead اندازوں کے نقل ہو ساتنے کرسکتے ہو ہمارے جو بنیدا잖아 یا اس کو نوٹفائی کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا یہ اپریشن آپ نے فرپام کرنا ہے تو اس فرپام کرنے کے لئے سب سے پھلانے کے لئے کیا کرنا ہے برین کو آپ نے اپنے یوز کرنا ہے اس وجہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ it works like a human brain It only execute instruction but control the storage of data input output activities and functions of different attached devices CPU کا یہ کہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ instructions کو execute کرتا ہے کس طرح آپ میں نے چس طرح لازٹ ٹکچر میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس data RAM میں آتے ہیں RAM کے بعد رہنے پھر کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے پروسیسر کو پروسیسنگ کرنے کے لئے کہ اس کے اوپر کچھ آپریشن ہو جائے تو وہ ہی آپریشن پہنچ کر رہا ہے ہمارے پاس CPU کر رہا ہے لیکن یہ صرف آپریشن کو کانٹرل نہیں کرتا یا اس کے ساتھ ساتھ انپوٹ کو بھی ہند کرتا ہے جس طرح میں نے یہاں پر کیبورٹ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یا موز اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کوئی دوسرے سے انپوٹ ڈوائل دیوں میں نے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس یہ ہے CPU کی ایک فنکشن ہے کہ وہ کانٹرل کرتا ہے اس کے ساتھ اوپوٹ ایکٹیوٹی ہے جس طرح میں نے یہاں پر کچھ میں نے انپوٹ دیا انسٹرکشن دیا وہ پروسیسر کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا ریزرٹ آتا ہے تو اس کمپر کیا کہتے ہیں اوپوٹ ایکٹیوٹی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس CPU کی ایک فنکشن ہے and different attached devices جس طرح ہمارے پاس اور بھی ایسی ڈوائیس ہے جس طرح کنپوٹر کے ساتھ کنک کرنا ہمارے پاس attached devices ہوتا ہے آج جانا ہوں اس پروسیسر اور مایکرو پروسیسر CPU کو ہم پروسیسر بھی کہ سکتے ہیں اور اس کو ہم مایکرو پروسیسر بھی کہ سکتے ہیں لیکن مایکرو پروسیسر کا جو concept ہے وہ ہمارے پاس سپورٹ جنریشن میں ڈیوائیسر ہوئی ہے اسے پیل ہمارے پاس جو concept ہوتا ہے third generation میں second generation میں یا fourth generation میں ہمارے پاس سو چیز ہیں لیکن یہ مایکرو پروسیسر کا جو کہا سریں ہمارے پاس سپورٹ جنریشن میں ہمارے پاس اب ہمارے پاس CPU کے جو basic components ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سپیل ہمارے پاس ایک ہوتا ہے automatic logic unit دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے control unit تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ریجیسٹر چودہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور last ہمارے پاس ہوتا ہے internal buses یہ ہمارے پاس یہ اگر آپ کے پاس CPU کے اندر ہمارے پاس یہ پانچ چیزیں ہوتے ہیں اگر اس میں ایک بھی مسنگ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس اس میں مسئلہ پھر ہمارے پاس سسٹم کام نہیں کتا پھر ہمارے آپ کو error دے رہا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے CPU تو اس کو کہتے ہیں مایکرو پراسیسر یا مایکرو پراسیسر یا جو ٹھیک ہے ایک CPU کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے سیکشنز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے AU دوسرا ہوتا ہے و ایک ہوتا ہے جو پرسیسر کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے پھر ہمارے پاس کیش ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریم پرسیسر کے بیش ہمارے پاس چیز لگا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انٹرنل بسز جو پراسیسر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی ڈیوائس آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے انٹرنل بسز کے دروہ سب سے بھی رہا ہوتا ہے ارتمیٹک لگیمٹ کی طرح آتے ہیں ارتمیٹک لگیمٹ کی طرف آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسماتی مطلوب کرنا ہے ہم نے اس مطلوب میں دیوائے کیا ہے کیونکہ اس کا ایک رول ہوتا ہے ایک فنکشن ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں جو مطلوب سے دائیوں ہیں جتنے کے ساتھیں پورٹ یہاں پہ آتا ہے یا ریم میں، یا ریم میں کام کرنا ہے چینلو سیپیو کو سیہت کرنا ایک بھی ہماری پاس اس ج neolسر ہے اگر اڈھندمیٹ کاری ہے تو پھر اس کی بھیخاری عzt تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہی ہماری پاس کی طریق پوریوں میں بھی فرفارمنٹس ٹھیکوم سر raids فرفارمنٹس اور تاریر آفasında کچھ ای ایج Rising 되게 protesters اسے نے یہیئر impersonحم 이미ٹ بی ملشات جس طرح آپ کے استعمال EK آورے پاس کچھ ایر ملشات یہ بھی نالم champ یا A ملٹیپلائی بھی تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہنے کہ A is greater than B تو پھر یہ بھی ہمارے پاس ایک ملٹیمیٹکس آپریشن ہے تو پھر ہمارے پاس وہ کافی اپنے پیدا ہے یا انسٹرک پیدا ہے یہ ہمارے پاس آرتمیٹک لاجکی انٹ میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے کانٹرول یونٹ کانٹرول یونٹ سے یہ مراد ہے کہ یہ کمپیوٹر کے جتنی بھی جنر ایکٹیوٹیٹیز ہیں کانٹرول یونٹ میں پروسس کرنا ہے اس کو ہم نے کانٹرول اور کوائڈینیٹ کرنا ہے ...... آپ کے کانٹریڈ کے پاس جتنی بھی کمپ zrobiست کہ بھی اس حمدیعت صورت ہے یا جی طرح آپ نے موز سے کلک کرنا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہی کانٹرول goddess کا کام ہے اگر آپ نے کوئی زی portfolie depressing پر دینا ہے آپ ان کے انڈپور پاس کانٹرول diligent پر صورت کر Lowerии زیادہ نہیں ہے اس کهاشی سے لهاتہ اٹھپ چیز مسائے ہیں آپ کچھ کہانے میں ایکس password کرنا پھر وہ وهو zاندولی ممارک کام ہو 내 رائع ہے معلی ممارک کا یہ کہام ٹھیک ، کاغیت برو sz pięترہ کو حلیب ہمارا ہماریا برین پر کو کیا کہ 끼 shoots اقلاقی حلیب ممارک کے لط再來 برین پر اس پاس پس پر کچھ بھی مناسب کام نہیں کر مرہ مرک �ے پس کچھ پراسسسنگ ہو جائے پھر وہ پھارے چکتے کہ انسٹرکشن کو پُوائید guer اپنے کام کر رہے ہیں Fitch & Execute اگزیکیوٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز آیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اون پر آپ نے انسٹرکشن کو پرپامپ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کنٹرول ہی رویز کرنا ہے اچھا پھر ہمارے پاس مطلب ہے ریجسٹر ریجسٹر بیسیکلی ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ وہ پروسیسٹر کے ساتھ کیا ہے کنیکٹڈ ہے اور آپ نے اسی ریجسٹر کے طرح آپ نے کیا کرنا ہے انسٹرکشن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ہم بسکس کریں کہ اس سے کیا مرا گئے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے سمائل میری ڈیوائیس کی سی پی او یہ ہمارے پاس سی پی او میں سمائل چھوٹی چھوٹی کمپنٹ ہو جس طرح ہمینے فرس پر ہمارے پاس سی پی او ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جتی بھی سمائل کمپنٹ ہو جس کمپنٹ جائے گے ریجسٹر کے اور بلکل وہ اسی طرح ریجسٹر ہے مطلب چھوٹی چھوٹی کمپنٹس ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے use to store data temporarily ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے temporarily data کو store کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کو use کرنا ہے کیوں use کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے data کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے sequence میں ایک ایک کو send کرنا ہے اسی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کو use کرنا ہے پھر اس کے top memory and provide the fastest way of view to access data یہ ہمارے پاس processor کے اوپر top level میں آتا ہے اس کا ہم top hierarchy بھی کہتے ہیں یہ فرض کرنے ہی ہمارے پاس ایک processor ہے تو سب سے خوبصور اس کا جو first layer ہوتا ہے top layer ہوتا ہی ہمارے پاس اس طرح چھوٹی چھوٹی register کدھر لگی ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو پھر کیا کرنا ہے register کے اور وہی register آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پروشیسٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے data کو store کرنا ہے temporary آپ نے data store کرنا ہے جو data RAM سے آتا ہے پھر ہمارے پاس register میں store کرنا ہے temporary work کے لیے ہم نے امارے پر کیا کرنا ہے processing کرنا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو temporary memory کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس fastest ہوتا ہے کیوں پاسر ہوتا ہے جب ہمارے پاس primary memory کی بات آتا ہے تو primary memory میر سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے data کو آپ نے جلد آپ نے process کرنا ہے آپ نے اس کا speed آپ نے fast کرنا ہے اس کو پھر کیا کرتے ہیں primary memory یا temporary memory each register is designed for special purpose ہمارے پاس register کے کچھ types ہوتے ایک special purpose register ایک general purpose register ہے ہم نے یہاں پہ process کے اوپر جو top layer پہتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے پاس دو کسیم کے رجسٹر ہیں ایک ہوتا ہے general purpose register ایک ہوتا ہے special purpose register general purpose register سے یہ مراد ہے کہ آپ نے data کو کیا کرنا ہے یہ دیٹا آپ نے send کرنا ہے یا آپ نے data کیا کر ریلٹیو کرنا ہے یہ ہمارے پاس general purpose ہے تو اس کے لیے آپ نے general purpose register آپ نے register پر ریلٹیو کرنا ہے دوزر ہمارے پاس ہے special purpose register special purpose register یہ بلے کہ آپ نے specific چیز کے لیے اگر آپ نے register آپ نے register پرگرام زائرہ ہوتے ہیں آپ نے کوئی چیز پرگرام کو آپ نے run کرنا تو یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے special purpose register ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے use کرنا ہے پھر آپ آجے کیشے کی طرف کیشے ہمارے پاس یہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہی ہمارے پاس ایک کیونکہ آج پر ہمارے پاس بہت زیادہ use ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ امپورٹنٹ یا پہ بیسک کمپیوٹر میں میں ہم نے بات کی کہ سی بیو کے لیے بہت زیادہ ضرور ہے ہمارے پاس کمپیوٹر پر سلو ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر زیادہ ہے یا فاسٹ ہے یا ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس سسٹم جلد پروسیسنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم آجے کی طرف کے کیسے سے کیا مرانے ہیں تو کیسی سمائل امونٹا میموری لکیلی مین میموری اینڈا پروسیسر یہ ہمارے پاس جس طرح میں نے یہاں پہ بات کی کہ ہمارے پاس پروسیسر ہے اور پروسیسر کے ساتھ جو یہاں پہ ریم اٹیچ اس کو کیا کہتے ہیں ٹیمپریری میموری یا پرائیمری میموری تو اس کے بیچ آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ ریم اپنا ہے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنا است کیا کرنا ہے بوسٹ آف کر نائے پروسیسر کے لیے کیا کرسکہ آپ شامد کنے کا بوسٹ کا کئی رہنا ہے کیا لگا ہوتے ہیں تو اس کو پہ لگا ہوتے ہیں اہن آن سالگرے اس تحرم گیا کی تھی اور تمہاری یا ز entertains ہمماری بات ہی تھی اس طرح marque پر جاتا ہے اس طرح بات ہی ہے اور یہ سک走吧 تو اس طرح تک یا زیادہ من چاہتا ہے آرچپ میموری اس کو ہم چپ میموری بھی کہتے ہیں چپ میموری سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمارے پاس پروسیسنگ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بوسٹ کرنا ہے سی بیو سٹور نے آیا کہا کہ آپ موس پریپلی یوز ڈیڈا اور انسٹرکشن کے لئے ہیں کیشی کا یہ ایک مین فنکشن ہوتا ہے کہ اگر جو چیز آپ نے زیادہ یوز کرنا ہے تو وہ کیشی کیا کرتے ہیں وہ ٹیمپری اپنے ساتھ سٹور کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اسو سیٹم کردی ہے تو آپ نے وہ دیٹی سٹارٹ کرنا ہے کہ سسٹرک گرم پ یا آپ نے اپنے سیٹی سٹور کرنا ہے جب ہمیں ہاتھ سپک پروسیسنگ کے لئے بیٹھنے پر اپندے پر پشک پی مین اور جلد موکلی بیوارتстро ہے ہمارے پاس اجتہر سسٹم کیا ہوتا ہے ہے آ نپو ہے اس کے لئے ہمیں کیا ابھی중에 شریک شائьте پھر ہمارے پاس شریکش حتی ہواتا ہے سورا ٹریک سکتے کہ ہی ہمارے پاس کہیں اندر ہوتا ہے سورا ٹریک ڈارک پروسیسر کے ساتھ ھائچ Energ اور یہ ہمارے پاس اسے سورا ٹ usually ہے سورا ٹی جیسے اور یہ کاماً جادہ تھا ڈائیک پروسیسر کے ساتھ اٹیچ ہیں اس تو ٹی اے پیو کیا اندر پہو ہے کہ مولانید noite سکتے ہو ویری پاس فرامر حدر یہ ہمارے پاس اور میگری سے بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ ڈائرکی سی پیو کے ساتھ اٹیج ہے اور آپ نے جتنی بھی جب بھی آپ نے سسٹم آن پہ ہے تو ہمارے پاس لیول ون پہ سب سے پہنے ہو کارنل سٹارٹ کرنا ہے پھر اس کے پاس ہے لیول ٹو اوٹسائیڈ سی پیو ایڈ سلو فرامر ایر ون یہ ہمارے پاس سی پیو سے اوٹسائیڈ ہے ، سی پیو سے اوٹسائیڈ کے لینے آن پر ہمارے پاس کش جو create کے ساتھ ایر ہیں ایک عادت ہے لیول ون لیول ٹوama کشی ل видел ٹرلی ایر ون داریک کیس کے ساتھ اٹیج ہے لیول ون چین سٹرے یا ہمارے پاس پروسس использ کے ساتھ اٹیج ہے لیول ون داریک enter کرنا ہی لیول ون داریک اوٹسائیڈ چین سے اٹیج ہے لیکن یہ ہمارے پاس دوسرا پروسیسر ہے لیول ون کے ساتھ اٹیج ہے جب ایسای رنصا ہیں حاضر شخص اکنٹ و اوعی دو یہ آئنے ہیں جب ائر کوئی سکس کا ب Career ترجم المتابل معلومات ترجم المتابل ملت لات갔نا ڈیو کبھی لیول تری اور ہمارے پاس صحیح اور ہمارے پاس کچھ چیز کی آپ کے لکے اخری بس نفس ہما پر ہمارے پاس ہونا ہے انٹر بنہل بس انٹرنل بس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس بس سے کیا مراد ہے تو ہم ڈسکس کریں کہ بس سے کیا مراد ہے بس اس سب سسٹم دیکھ ٹانسپر ڈیٹا بیٹوین کمپیوٹر 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 کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی ڈیوائس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انٹرنلی اس کو کیا کرنا ہے کنیکٹ کرنا ہے اور وہی انٹرنلی کنیٹیوٹی کے لیے ہم نے کونسا چیزیز کرنا ہے بس ایک بس ہمارے پاس سنگل ہو دائی ہے ہم ایک انٹرنل بس کو کرنا کھر ملٹیپل بس سٹم دیں اس کو بس کی خصفل کرنا پیم چھتے ملٹیپل کھول نٹیس کرے جتنی بھی کتے ملٹیس کے ہوئے یہ سر کے لیے ہم نے بس ملٹیپل بس سے کرنا ہے کب پیجے ملٹیپل بس تک ملٹیپل چنگٹ لے ٹوaments ملٹیپل بس ہے اس کو منگپینر انٹرنل کمپیننس مشرل کبھی اس لئے Armor آپ کے پاس جتنی بھی ٹوائز ہے اب آپ نے پروسٹس کے ساتھ اٹیج کرنا یہ جسمہ رہا کہ یہ گلی تیجئی میں نے ABOUT Business سوچ جیچ پیس جیچی ہے یہاں میں قرار کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے مدربون کے ساتھ اٹیچ کرنا تو اس کے لئے آپ نے بس یوس کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کاڈ کرنا ہے آئملہیں یا جسلی بھی ہمارے پاس ویڈیو آیا تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے بس یوس کرنا ہے پھر ہمارے پاس بس کے دو قسم کے ایک ہوتا ہے پراللل بس اور سیریز بس پراللل بس سے یہ منا ہے کہ آپ نے کیری ڈیٹا این پراللل آن ملٹپل وائر آپ نے data کو کیا کرنا ہوں نے اس طرح کیا بس ہوگیا؟ اپنے data آپ نے similarly آپ نے اس کو دارک سیٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ اس وائر میں جو data سے کسی ہیں تو ادھر بھی سنوائے ۔ امیر بھی سنوائے۔ اس کو ہم نے کیا کیے تے؟ پیرل ہے کیے تے۔ جس طرح ہمارے پاس PCI ہے جس طرح بس ہوتے ہیں جس طرح بس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے extended IECA , PCI 104 اس طرح ہمارے پاس ہی بسس کے کچھوں کے ٹیلیس ہوتے ہیں نام سوتے ہیں سیریل بسس کیا ہوتے ہیں کیری ڈیٹا ان سیریل بیڈ فرامو پی سی آئی فارم پی سی آئی ایس پیس یا ساٹا کیبل جس کا امدار ہے ساٹا کیبل کی تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ساٹا کیبل اگر آپ نے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے اور آپ نے مدر پورٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو آپ نے اس کے لئے اگر سیریل پورٹ یا سیریل بسس کی تو یہ سامحال اس سے ہی مران ہے کہ آپ یہ سیریز میں ڈڈا پر کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے سن ٹرک پروسیسنگ یا سی بیو اس کا ہم نے وہ ڈیسکرڈ دیفائن کی کہ سی بیو سے کیا ہوا ہے پھر ہم نے کمپورنٹ ڈیسکرڈ کی اور کمپورنٹ ہم نے سارے کلپی ویڈر کے ساتھ کی جس کا بھی کوئی پیسشن مائے ہو تو وہ میری ویڈر سے نمبر یکل بھی وہ میسج کرسکے یا آپ نے یوٹیوب کے چینل ہے اس پہ ہم وہ اپلوڈ کریں گے تو آپ نے وہاں پہ کمنٹ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائن دیں گے تینکیو